نبی کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو اللہ کی باندھیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے منع نہ کرو اس نے کہا تھا میں ضرور منع کروں گا کیونکہ نبی کا دور اور تھا اور آج کے دور میں فتنہ ہے فتنے کے در سے میں ضرور منع کروں گا صحابی نے کہا تھا مرتے دم تک میں تجھ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور سننے کے بعد تُو نے وہ بات کہی جو محمد کے بات سے ٹکراتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم کی مخالفت پر ساری عمر اپنے لخت جگر سے کلام نہیں کیا اور آج جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں جن کو ہم اپنا امام بناتے ہیں جن کو ہم اپنا داماد بنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کبھی سوچنے کا ہمارے دل میں موقع ہی نہیں آیا کہ اس کی اللہ رسول سے کیا رشتہ داری ہے اللہ رسول سے اس کا کیا تعلق ہے اور اہل سنت کبھی قلتِ تعداد کی وجہ سے واشت نہیں کھاتے کہ جی اکثر تو وہی ہیں ہم تو تھوڑے سے ہیں زیادہ اکثریت ان کی ہے مادلال کے دربار پہ چلے جاؤ ہزاروں کا مجمع سہلی سرکار پہ چلے جاؤ ہزاروں کا مجمع بولڑے والی سرکار پہ چلے جاؤ ہزاروں کا مجمع اور اہل ایمان اہل سنت اہل حدیث کی مسجد میں آ جاؤ آپ کو درجن یا سیگڑے میں لوگ مل جائیں گے اہل ایمان اہل شرک کی کسرت سے کبھی واشت نہیں کھاتے ان کا ایمان ہوتا ہے اگر اکیلا بھی ہو اور اللہ کی توحید کو سینے سے لگا چکا ہو یہ اکیلا رب کے دربار میں پوری امت کے برابر ہوتا ہے اللہ کے ہاں تعداد کی کوئی قیمت نہیں وہاں ایمان کی قیمت ہوا کرتی ہے اور اہل سنت کی ایک بہت بڑی نشانی ان کے سامنے جب حدیث رسول آتی ہے حکم محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنیں چک جایا کرتی ہے وہ اہل سنت کہلانے میں جھوٹا ہے وہ اہل سنت کہلانے میں دغا کرتا ہے جس کو حدیث رسول سنائی جائے اور پھر بھی وہ اپنی پیجت کے راستے پہ چلتا رہے اہل سنت کماندہ سکر رب پاندہ سنتا حضور دیاں ساری چھڑی جاندہ جو نبی کی سنتوں کو چھوڑے جو نبی کی حدیثوں کو ٹھوکر مارے وہ ہزار مرتبہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا رہے اس کا شمار اہل سنت میں نہیں ہوتا اہل سنت کون ہوتے ہیں انہذا سنیے صحیح بغاری میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی اور انگوٹھی پہل لی میرے نبی کے صحابہ نے دیکھا کچھ ہی دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھے اس کی انگلی کے اندر انگوٹھی ہے نبی نے انگوٹھی اتار دی سب صحابہ نے اتار دی نبی نماز بڑھا رہے دورانے نماز جوتی اتار کے سائیڈ پر رکھ دی سلام پھیر کے دیکھا تو سب صحابہ جوتی اتار چکے پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں تم نے جوتی کیوں اتاری اہلِ سنت کون ہوا کرتا ہے اہلِ حدیث کون ہوا کرتا ہے کہا آقا آپ کو دیکھا تھا آپ نے جوتی اتار دی تھی کہا میرے ساتھیوں میں نے تو اس لیے اتاری تھی کہ جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا تھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے میں نے تو اس لیے اتاری کہا آقا آپ نے اس لیے اتاری اور ہم نے اس لیے اتاری کہ ہمارے امام نے اتار دی جبرائیل نے آ کر کیا کہا تھا نبی آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے جبرائیل واپ بھی تھے نہیں سوچنا کبھی ہم تو کہتے ہیں ہمارے للو فتو سب کو علمِ غیب ہوتا ہے تعویز دینے والا آتا ہے تعویز لکھتے بھی کہتا ہے عیدہ کرکوڑی ہوئے گی دوسرے سے کہتا ہے منڈا ہوئے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہے گی نا علمِ غیب کتابِ دار ہے اور یہاں امامِ آزم قائدِ آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ نماز جوتی اتار دیتے ہیں کہتے ہیں جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ تے آپ کی جوتی میں گندگی لگی تھی اے میرے ساتھیوں جب تم مسجد میں آیا کرو اپنی جوتی کو زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ اگر گندگی ہو تو مٹی سے زائل ہو جائے اہلِ سنت کی مثال اہلِ حدیث کیا کردار آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ایک صحابی درمیان سے کھڑے ہوئے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ دوسرے ساتھی ابھی مسجد کے مدخل پر تھے مسجد کے دروازے پر تھے وحی پر بیٹھ گئے آپ نے کہا میرے ساتھی میں نے تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو کہا آقا آپ کی زبانِ مبارک یہ پیغام میری سماس سے ٹکرایا تھا بیٹھ جاؤ میں آپ کا حکم سن کے کیسے کھڑا رہ جاتا اے اپنی بیویوں کو ناؤنو راتوں کے لئے درباروں پہ چھوڑنے والو اے پیروں کی قبروں کا خوب چاٹنے والو اے اپنے معصوم بچوں کو بزرگوں کی قبروں کا تواف کروانے والو اے شادی کے بعد بیوی کو اس کے خامن کو نویل جوڑے کو سب سے پہلے حضرت جی کی زیارت کروانے والو کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں اللہ کے نبی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا کیا تمہیں کسی نے نہیں سنایا آپ نے اپنے بارے میں کہا تھا لا تتخذو قبر عیدہ لوگوں میری قبر کو میلہ گا نہ بنانا لوگوں میری قبر پہ میلے نہ لگانا لوگوں میری قبر کو سجدہ گا نہ بنانا اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر حیسائیوں پر انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مستدے بنا لیا صحابی کہتے ہیں نبی آپ کی آواز میرے کام سے ٹکڑائی بیٹھ جاؤ میں کیسے کھڑا رہ جاتا یہ اہل سنت کی تحچان ہے وہ حدیث رسول پڑھ کر سن کر اپنی کرتن کو چھکا دیا کرتا صحیح بخاری میں ہے ابو بکر عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کے آنے کے بعد کہ نبی کے دربار میں آواز اونچی لَا تَرْفَوَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتٍ نبی نبی کی آواز سے اونچی آواز نبی کی مجلس میں نہ بلند نہ کرو ابو بکر عمر نبی سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی آئسہ گفتگو کرتے کہ ان کو اپنی بات ایک دو دفعہ دہرانی پڑتی اور مشکل سے سمجھاتی کہ کہیں ہماری